آج کی ویڈیویں ملے گا عوام پہ گر چکا ہے پٹرول کا ایٹم بھم آلیا بھٹ اور رنبیر کا بچہ ہونے والا ہے اور پرائی شادی میں پورا شہر ہو چکا ہے دیوانہ ایک بہن نے بھائی کو پانچ کلو کا لیٹر لکھ کر بنایا ایک نیو ورلڈ ریکارڈ اس کے علاوہ پچھلے دس پندرہ دن کے اندر ہونے والی کچھ عجیب و غریب واقعات بھی ہیں اس ویڈیو کے اندر بہت سب کچھ ملے گا تو چو مارسر دوستو پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ہر دوسرے ہفتے اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور اب اتنی بڑھ چکی ہیں کہ خود کے اوپر چھڑک کے خودکشی کرنا بھی جو ہے مشکل ہو چکا ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا بطلا ہر ہفتے پٹرول کی پرائیسز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں بیس بیس پیس تیس تیس روپے اوپر جا رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹو کا زمانہ ہے ویب 3.0 کا زمانہ ہے ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہی آج اگر ہم ان چیزوں میں انویسٹ کریں گے تو آج سے پانچ سال کے بعد ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ پیسے ہم نے بنا لی ہیں اسی لیے ابھی جو ہے کرپٹو کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ پٹرول کی تین سو تھیلیوں میں نہ انویسٹ کر لیں کیونکہ جس پیڈ سے ایک پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کرپٹو تو اس پیڈ سے نہیں بڑھ رہا بھائی ایک زمانہ تھا کہ گولڈ کے اندر انویسٹ کرتے خواتین کو چاہیے کہ کانوں کے اندر بالیوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی بالٹیاں نٹکا دیں جس کے اندر پٹرول دن آوا کتنا مہنگا ہوا ہے پٹرول کی گاڑی مٹا رہا ہوتا اور گاڑی کو بھی الٹیاں لگی وہ حضم ہی نہیں کر پا رہی ہماری عوام صرف اور صرف دھیٹ ہے ہمیں صرف چیخنا آتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بس چیخیں ماریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے وہ ایک بہت مشہور کسیوں کی مثال پھین ہے جس کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی ریاہ کو جو ہے وہ ان کے جو سٹی ہوتی تھی اس کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے وہ لائن بنا کے اندر انٹر ہو رہے تھے تو ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ایک گارڈ کھڑا ہوتا تھا بادشاہ کا دروازے کے اوپر جو کہ جو بھی بندہ آتا تھا اس کو ایک ایک چھتر مارا کرتا تھا تو ایک دن بادشاہ کا موڑی اس نے کہا آج کے بعد ان کے چھتر ڈبل کر دیا جائیں ہر ایک بندے کو دو دو چھتر پڑیں گے اس سٹی کے اندر آنے سے پہلے پہلے تو لوگوں نے بڑا جو ہے اس کو پروٹیسٹ کیا جی لوگ جو ان کے غیرے جاؤ گئے چیخیں مارتے ہوئے وہ باہر نکلے انہوں نے جی بادشاہ نے کہا کیا رہی ان کو تو غیرے جاگی تو ان کو اندر بلاؤ بھی میں ان کے بطال بات تو سنوں تو جب ان کو اندر بلائے گا تو ان کا لیڈر جو ہے وہ بولتا کہ دیکھیں باچہ سلامت آپ نے پہلے جو ہے وہ ایک بندہ لگایا ہے جو کہ ایک چھتر مار رہا تھا وہی ایک بندہ دو تو چھتر مار رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ کم از کم دو بندے لگا دیں تاکہ چھتر مارنے میں ہمارا ٹائم تو نا زائے ہو نا ہماری عوام بھی بلکل اسی طرح یہ جیسے ہی پٹرول کی پرائسز بڑھتی نا تو پوری کی پوری عوام وہ سڑکوں کے اوپر آ جاتی یہ پروٹسٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پٹرول بھرانے کے لیے کہ وہ آخری دو گھنٹوں کے اندر جو میں پانچ سو چھ سو روپائے کا فائدہ ہو جائے وہ ہم پورا کر لیں اس کے لیے یہ لمبی لائن لگی بھی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہماری عوام نے بس ہر کسی کو کورسی پر چڑھ کے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے چھوڑنی نہیں چھوڑ دو کونسی گوند لگی نہیں اس کے لیے سے تم چپا گیا ہو لیکن نہیں بیٹو کور لیں نہیں یہ کورسی پر بیٹھے رہنا ہے جو بھی کورسی پر آیا ہے اس کو صرف اسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کسی طرح یہ کورسی میرے سے چھٹنا جائے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کورسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ویسے ہمارا یوٹیوب بھراب ہوتا ہے اس قسم کی ویڈیو سے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ گھریلو ٹوٹکوں کی مدد سے اپنے خوبصورت جل کی جو ہے وہ کس طرح حفاظت کی جائے اپنا رنگ گورا کی سر کیا جائے جسم کے غیر ضروری بالوں سے کس طرح نجاد حاصل کی جائے اس قسم کے اتنے ٹوٹکے ہیں بھائی کوئی ایسا ٹوٹکا بھی بتا دو رسکندر بیسن بیسنی اور شرطوں کے تیل کی مدد سے پٹرول بنایا جا سکے ویسے پچھلے کچھ ہفتہ پہلے ہی ایک نئے خبر بھی آئی تھی رسکندر یہ پتا چلا تھے کہ رنبیر اور آلیا ان کی جو ہے وہ نسل آگے بڑھنے لگی انہوں نے ایک پکچر پوسٹ کر لی تھی رسکندر وہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس کے اندر کوئی انسان کا بچہ ہے کیسے کیسے لوگوں کو اجازت مل گئی ہے نسلیں بڑھانے کے لیے پتہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر کیوں اتنا باوال بچہ ہوئے ویسے مجھے جو لگ رہا ہے وہ تو پورا نیپوٹیسم ہول سکوئر لگ رہا ہے کیونکہ اب مطلب آرٹسٹ کے بچوں کے بچوں کے بھی بچے ہونا شروع ہو چکے ہیں بھائی بھائی یہ جشن سن کے جو ہے پورے انڈیا میں خوب جشن بنایا گیا ہے پاکسانی بھی بہت خوچتے کھل کھلا رہے تھے مسکرا رہے تھے شرما رہے تھے تھوڑا تھوڑا تھا بس پھٹی ہے تو صرف وہ جو نہیں وہ کرینا کو جو بیٹا ہے وہ تیمور جو اٹیمی اس کی جو انا پھٹ گئے گا اس کا پتہ چل گیا ہے یار یہ کیا ہارے میرے تو سپوٹلائن ہٹنے لگی ہے ویسے انہوں نے جو ہونے والے بچے کی پکچر اپلوڈ کی اپنی انسٹرگرام کے اوپر اس سے پتہ چل رہا ہے نیپوٹیزم کا ایک نیاب عبال آنے لگا ہے کیونکہ اب بچے پیٹ کے اندر سے سکرین کے اوپر آنا شروع ہو گئے بچہ ان کا اور ہے پتہ نہیں یہاں پہ جشن کیوں مان رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی لوگ نے جب اپنے دھندے بند کر دیا بھائی ساری دکانے بند کرو مبارک و خوشخبری آنے والی ہے ہوتا یہ ہی ہے جب انسان کے اپنی لائف جو ہے بہت زیادہ بوری موری تھی رہتی ہیں جو یہ ایسی ڈاٹ والی شرٹس جو ہیں وہ ہر کسی کو اپنی دھوتی میں سے میرا خواب میں پھاڑ پھاڑ کے ایک اپڑا جو ہے ان سب کو ڈریسز بنا کے دے رہے ہیں بھائی ہمارے لیے بھی مردوں کے لیے بھی کچھ جانگیاں بنا دو اس کی سمکر کے ہمیں بھی ہمارے گھروں میں بھی ننے فرشتے آ جائیں ویسے جتنی جلدی ان کی خوشخبری آئی ہے ان دونوں کے گھر کے اندر اب جتنے بھی ینگ کپلز جو ہیں نا ان کی زندگی تو محال ہونے لگی ہے وہ سب آنٹیاں جو ولی میں سے ہی پوچھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی کیا پلان ہے خوشخبری کب دے رہی ہو بوڑے ماں باہ بہن کو کب تک ترساؤ گے وہ جو ہیں نا با آنٹیاں لو بے کو پاگل ہو جیں گے اور ینگ کپلز کی تو خیر ہی نہیں کہ ان سے سبق سیکھو ویسے ہم بہت سے اپنے جو جنرللسٹ و میڈیا کے اوپر روتے ہیں لیکن انڈیا والے جو ہیں وہ ہم سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں وہاں پہ بہت سے جنرللسٹ ہیں جنرللہ پوری ایک سستی قسم کی ساس بن کے جو ہیں اپنی طرح خبریں لگانا شروع کرتی ہیں آلیا بھٹ کے بارے میں کہ اب وہ ریسٹ کریں گی اب وہ چھوٹنگ نہیں کریں گی پھر رنبیر آئیں گے وہ ان کو پیک کریں گے لینڈن لے کے جائیں گے ان کو جھکے بالٹیاں نہیں اٹھانے دیں گے اس کی باتیں لیں گے تو اس کے اوپر آلیا بھڑک گئی اس نے کہا کہ میں کوئی بار سال بار سال نہیں ہوں میں بندی ہوں میں اپنے سب کام کروں گی اور اس طرح کروں گی اس طرح پہلے بھی کر رہی تھی یہ اپنی بکواسیات اپنے پاس ہی رہا کوئی شیئر لگی ہے یہی چیز چاہتا ہوں میں خیر ابھی ایک دو دن پہلے یہ بھی نیوز آئی ہے کہ رنمیر بھائی جو ہیں وہ گوڑیا کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں میں پتہ نہیں کیوں ان سب چیزوں کے طرح ان ترہ انٹرسٹ لے رہا ہوں لیکن جو بھی ہو میرا خیال میں بہت سے دنیا جو ہے وہ ان سب چیزوں کے اندر بڑی انٹرسٹڈ ہے کری بس ایک بچہ آنے لگا ہے آرٹسٹوں کے آرٹسٹوں کے آرٹسٹوں کے بچوں کے بچے وہ ہر جگہ ہم پر یہی حکم رانی کریں گے خیر پچھلے ایک دو ہفتوں کے اندر ایک اور خبر بھی تھی جو کہ کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے جس کے اندر ایک بہن نے اپنے بھائی کو جو ہے ورلڈز برادر ڈے کے اوپر یہ خط لکھ دیا تھا جو کہ میرا خیال میں کوئی تین سو میٹر لمبا تھا اور پانچ کلو گرام اس کا جو ہے وہ وزن تھا یہ خبر ویسے میرا خیال میں انڈیا میں کیرلہ سے آئی ہے وہاں پر کوئی یہ بہنہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے جو ہے اتنا خوبصورت قسم کا گفٹ لکھا ہے یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ووٹس ایپ نے کل کو ہم سے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے اتنے لمبے لمبے مسئلے تم لوگ لکھتے ہو ووٹس ایپ نے بھی کہنا کہ مفت میں اتنا کون ڈیلیور کرتا ہے ضرور یہ مندی ووٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ بہن ہوئی بھی ہے اسی لیے اس نے اتنا لمبا خط لکھا ہے چلو بھائی پیاری بہنہ تم نے اتنا لمبا خط لکھ بھی دی ہے کوسچن میرا یہ ہے کہ کیا بھائی نے وہ پڑا بھی ہے ویسے ایسے لیٹرز کے جواب میں بھائی کو بھی ایک لیٹر لکھنا چاہیے جس کے اوپر بڑا بڑا لکھاؤ کی ویسے آج کے لئے یہ سب حرکتیں جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے لیے اور ایٹنشن لینے کے لیے ہوئی تب دیکھو ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھاؤ گا کسی ڈاکیا کو دیا ڈاکیا نے کہا ہوگا کیونکہ یہ پانچ کلو کا لیٹر ہے کیوں نہ میں آپ لوں گی جو یہ پرائیوٹ قسم کا جو افیر ہے اس کو میں پبلک کر دوں ایسے تو وہاں یہ خود ہی لکھ کے خود ہی اس کو پبلک بھی کر دیا بیسے چونکہ یہ حرکت جو ہے کریلا ساؤتھ انڈیا کے اندر ہوئی یہ تو وہاں پہ ساؤتھ انڈیاں ہوتے ہیں ان کے نام واقعی ہی اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہمیں تین ایک میٹر میں تو ان کے نام ہی جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے خیر پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے بھائی کے لیے ورلڈ بردرز ڈے کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کونسا دین ہوتا ہے بھائی مردوں کو بھی کبھی عزت دی جاتی ہے میں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھی کوئی سکتم کی دین ہوتے نہیں سکتا بھائیوں کا بھی دین ہوتا ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے لیٹر لکھنے میں اتنے زیادہ پیجز یوز کی ہیں اس کا پر کتنے زیادہ درخت جو ہیں وہ ویسٹ ہوئے ہیں کتنا جو ہے وہ لکڑی کا یہ بھی پیپر بنانے کے پر جو ہے وہ خرچہ ہو گیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم بچوں کے جو ہے وہ سکول کے ہوموکر کر لیتی کم سے کم ان کو دعائیں کوئی لے لیتی سب کچھ پڑے گا بھی اس معصوم سے اپنی کورس کے کتابیں نہیں پڑی جا رہی ہیں وہ یہ پڑے گا ویسے میں جس حد تک اس خاتون کو جانا ہوں جو میں ان کے دماغ کے اندر میں جو گھوسا ہوں جو مجھے پتا چالے گئے کہ اس پر مسئلہ کیا ہے میں لکھوا کے آپ کو پتا سکنوں کہ اس نے کوئیز بھی لینے ہے بھائی سے کہ یہ بتاؤ کہ بھئی کون سے پیچ کے پر میں نے اس بارے میں ذکر کیا اور میں ایک اور بات بھی آپ کو ایڈ کر دوں کہ وہ بھی ٹرک کوسچن ہوگا مطلب یہ پوچھے گی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کون سے پیچ کے اوپر رائیڈنگ کے اصول بتایا دی یعنی کہ گھڑ سواری کے اصول اور بھائی جو ہے وہ اتر پریشان ہو رہا ہوگا کہ یار ایسا تو میں نے کہیں پڑا ہی نہیں ہے اور کچھ یہ کہاں سے ہوگیا لگتا ہے میرے سمیس ہوگیا بعد نپلا چلے گا کہ واقعی اس نے اس بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں گھڑ سواری کو یہ بڑی چالاک عورت ہے بھائی ویسے میرے اس بھائی کو مچھو رہا ہے کہ بھائی بہن جو ہے نا ان کو تھوڑی سی help کی ضرورت ہے میرا خیال میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ان کی ذرا باتیں چاہتے سنیں کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ ان کو سمن نہیں آ رہا ہے کہ ایموشنز کا نکال لیں تو وہ بس کاغذ کلم لے کے نا شروع ہوگی تو یہ تھوڑا سیریس مسئلہ ہے میرا خیال میں اس کے اندر تھوڑا دیکھ لیا جائے پکچرز جو انہوں نے وائرل کیے ہیں اس کے اندر تو سب کچھ ویسے بھی بلینک ہی ہے اس پر کچھ لکھا تنظر نہیں آ رہا ویسے بہن نے یہ سب کرنے کی پچھے یہ وجہ بھی دیئے کہ چونکہ بہت زیادہ بیزی میرا سکیجول تھا تو میں بھائی کو بردرز ڈے کے اوپر صحیح سے ویچ نہیں کر سکی اس لئے میں نے یہ کر لیا بھائی تو مطلب کیس چیز میں بیزی تھی اس سے پہلے اگر تو نے جو ہے پتہ نہیں کوئی پینتالیس دن اس کو لکھنے میں لگا دی تو اس سے پہلے میں خاہ میں مدس ڈے والے لیٹر تمہارے چل رہے ہوں گے جس کے پر ساٹھ دن لگائے ہوں گے یہ یہ تو بیزی تھی اس لئے تم نے یہ کام کیا یہ تو بڑی فائرک لوگوں کا کام ہوتا ہے مونے تو اس بھائی کے اوپر جو ہے نا سوچ سوچ کے ہال اٹھ رہے ہیں جن کی ان سے شادی ہو جائے گی تو کوئی شادی کے وقت تو بندے کو پتہ نہیں چلتا سب کچھ بڑا اچھا لگا رہتا ہے بعد میں جنہیں ایسے توفے اور ایسی چیزیں جو ہے وہ کھلتی نہیں اس کے لئے مددہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کتب یاد آتی ہی ماں کی باتیں بیسے ہارا آپ اس کے بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے اتنا لمبا جو ہے لیٹر دی ہم سے تو اپنی فیملی کے ساتھ تین منٹ فون کے پر بات نہیں ہوتی ہے مطلب ہے لوگو اور کیا ہو رہے اور سنیں اور کیا ہو رہے اور سب ٹھیک ہو رہے اور سنائیں باقی سب ٹھیک ہے سب ٹھیک تو ہے یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس نے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہے اس کے اندر بیسے بھائی جو ہے پتہ نہیں اس نے ان سب کافتنگا کیا ہوگا بوئیس ہوسٹل کے اندر وہ رہتے ہیں یا ہی ہو رہا ہوگا خط تھی لکھ رہے ہیں اور تو کوئی کام ہونی رہا ہوگا خیر اسی کے ساتھ ہی اس ہفتے کی جو ری وائنڈ اپسوڈ وہ میں ختم کرتا ہوں آپ کے پاس سسطم کی جو بھی مزدار قسم کے خبریں ہو تو مجھے ضرور آپ ڈی ایم کریں میرے انسٹرگرام کے پر کر سکتے ہیں یا پر ملے فیس بوک کے اوپر بھی آپ لوگ انبوکس کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو صحیح لگے مہا پر بھیل جیا کریں تو ہم اس کو جائے فیچر کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو چھو لیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرے پیلے رنگ کی شکر گولو آ رہا ہے اس کو چھو کر سبسکرائب کریں see you in the next video bye